بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجودہ نظام کو اور اس حکومت کو لگ بگ پونے تین سال ہو گئے ہیں اور ان تین سالوں کا سب سے بڑا بلنڈر حکومت نے کر دیا ہے جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا ابھی وہ بلنڈر کیا ہے وہ ایک کام ایسا کیا ہوا ہے قدم ایسا کیا اٹھایا گیا ہے کہ اس کے بعد سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے اسی پر ہم نے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھئے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آخر کار ملاقات کروانی پڑی ہے اس وقت ملاقات کروانی پڑی ہے جب حکومت نے کہا کہ دو دن مزید توسیح ہو گئی ہے ہزاروں لوگ جیل میں ہیں اور ان کے پیارے ان سے مل نہیں سکتے وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دینی تھی لیکن پانچ لوگ عمران خان سے مل بھی آئے اور اس کے بعد اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں عمران خان بہت زیادہ غصے میں تھے اور صاحب زیادہ حامد رضا نے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر برپور احتجاج کیا جائے گا اور یہاں تک وہ حوصلے میں ہیں یہاں تک مطمئن ہیں کہ یہ اگر آئینی ترمیم کر بھی لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں تو یہ اور ایکسپوز ہوں گے ان کے کسی کام نہیں آئیں گی یہ ہے عمران خان کے کونفیڈنس کا لیول آپ اندازہ لگائیے اور جناب اب بات آگے بڑھ رہی ہے فضل احمان صاحب کا پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا عمران خان صاحب اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ جو چیزیں فضل احمان صاحب نے کہیں ہیں اگر عمران خان اس پر اگری کر جاتے ہیں تو پھر بھی حکومت کے لئے مشکلات ہوں کہ حکومت جا سکتی ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ راستے بھی الگ ہو سکتے ہیں رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی پارٹی سے علیدہ ہو کر ووٹ دے گا اس کے خلاف کارروائی کا آپ نے فوری آغاز کر دینا ہے خرشید صاحب کہہ رہے ہیں خالد خرشید صاحب وزرالہ گلگل بلتستان کے نومبر میں عمران خان رہاں ہوں گے لیکن اب جو احتجاج ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پر امنہ ہو یہ بات کی جا رہی ہے تو بڑی خطرناک صورتحال ہے اور بلتستان میں دھرنے شروع ہو گئے ہیں احتجاج سڑکے بند اور دھرنے شروع ہو گئے ہیں وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ جناب یہ صاحب اختر مہنگل صاحب سردار اختر مہنگل نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کریں گے پھر اختر مہنگل صاحب کے والد جب وزرالہ بلتستان تھے اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے نانا ظلفقارلی بھٹو نے وہاں بھی گنر راج لگایا تھا وہاں پر پیپلز پارٹی مانالٹی میں تھی اور مجورٹی ان کے والد کی پارٹی کی تھی اور وہاں پر انہوں نے پھر یہ حرکت کی تھی بروٹ مجورٹی جس کو بلاول کہہ رہے ہیں ہم وہ استعمال کریں گے تو آپ کر لیں پہلے خبر پختونخواہ میں دیکھیں آپ پر کیا حالات ہیں پی ٹی ایم پر پبندی لگانی پڑ گئی طرح کے انصاف وہاں پر معاملات سنبھال رہی تھی ورنہ وفاقی حکومت کے باس کی بات نہیں تھی حالات بڑے خراب ہو گئے تھے پھر وہ جرگہ ہو گیا ویسے بھی خبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اب آپ بلوچستان کی حالات بھی مزید خراب کر لیں شوق پورا کر لیں یہ جو پریس کانفرنس کی ہے آ کر اختر منگل صاحب نے اس نے سب محول بدل دیا ہے فضل الرحمان صاحب کو بھی بان دیا ہے اب وہ اس سے نہیں نکل سکتے کیونکہ کہہ رہے ہیں ہمارے خواتین کو ہمارے سینٹرز کو پانچ دن سے لا پتہ کیا ہوا ہے یہ آپ کر رہے ہیں اور بلوچستان میں پہلے ہی اس طرح کی صورتحال ہے بڑی نازک صورتحال ہے وہاں پر آپ نے یہ کام کر دیا ہے اب مسائل اور زیادہ بڑھتے نظر آئیں گے جو پانچ لوگ ملے عمران خان صاحب سے ان کا میں بتا دیتا ہوں ان میں علی زفر تھے سینٹر علی زفر وکیل ہیں سلمان و قراجہ پیچھے آپ کو شاید نظر آ رہے ہو ان کے علاوہ سفزاد حامد رضا تھے بریسٹر گوھر تھے چیرمن طریقہ انصاف اور اسد قیسر تھے اچھا یہ تو ملاقات ہوگی انہوں نے آ کر میڈیا سے پھر کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا جی ہم پریس کانفرنس کریں گے مولانا فضل امان صاحب کے ساتھ کریں گے پھر پتہ لگا نہیں فضل امان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتی اب ایک اور فورس درمیان میں آ رہی ہے جماعت اسلامی ان کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے آئینی ترمیم کا عمل مسترد کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حفظ نہیں اور یہ بھی مسترد کر چکے لیکن یہ کرتے کچھ نہیں ہیں باتیں کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے آتے ہیں پھر دھرنا دے کر چلے جاتے ہیں سردار اخترم انگل کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا اعلان گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کریں گے صاف انہوں نے کہہ دیا ہے پھر کہتے ہیں انیس سو تہتر کے آئین میں ایک شک ڈال دیں یہ رغمالی ترمیم جتنے ڈکٹیٹر آئے انہوں نے بھی ڈیفرینڈم کروایا عوام کی ہاں نہ کو شامل کیا ماںوں بہنوں اور بچوں کو اٹھا کر آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اخترمیگل اب ان کی یہ پریس کانفرنس بہت ہی خطرناک تھی ہم کسی بھی ایسی آئینی ترمیم کے نکلے سب بنیں نہ اب بنیں گے جو بزورت طاقت میں باہر تھا مجھ سے جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ انہوں نے آئینی ترمیم میں ہمارا جائے سات دن میں نے تو واضح کے دن میں تو بے روزگار ہوں انہوں نے کہا جی میں بے روزگار ہوں میں تو استیفہ دے چکا ہوں لیکن اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا اچھا سب کی نظریں اب یہ رہیں کہ جی عمران خن نے کیا فیصلہ دینا ہے اور سارا نظام اب اس طرف دیکھ رہا تھا اب یہ بات دیکھئے جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تاریخ کا انیس سو بھتر میں اتاولہ مہنگل بلوچستان کے وزرالہ بنے نیشنل اوامی پارٹی کے پاس اسمبلی میں ایبسولیوٹ مجورٹی تھی پیپلز پارٹی چھوٹی جماعت تھی بھٹو نے بلوٹ مجورٹی والا راستہ اختیار کیا بلوٹ مجورٹی کا لفظ اب بلاول نے استعمال کیا ہم اس طرح لے آئیں گے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور گورنر آج ان کے نانا زلفقان بھٹو نے لگایا بلوچ نیڈران کو بغاوت کیس میں گرفتار کیا آج تک بلوچستان کے حالات سنبھل نہ سکے یہ تاریخ ہے تاریخ ہے اس کے بعد آج تک بلوچستان کی حالات نہیں سنبھلے اور اب آپ دیکھئے کہ انہی اتاولہ مہنگل کے بیٹے سے اب پریس کانفرنس کروائی ہے انہوں کو کرنی پڑی ہے جو بلاول نے کام کیا ہے اس کے بعد تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے اس وقت سے بلوچستان کی حالات نہیں سنبھلے اور اب دوبارہ دیکھئے کس طرح کی باردات ہو رہی ہے یہ وہ تصویر ہے جب اختر مہنگل صاحب موجود تھے اور بلاول صاحب بھی وہاں پر آئے یہ بلاول بٹو بیٹھے ہیں اختر مہنگل صاحب اور یہ مولانا فضل احمان صاحب کی یہ رہائشگاہ ہے فضل احمان صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یعنی بلاول بھی ان کو منع نہیں سکے تھنڈا نہیں کر سکے اور اس کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر ڈالی اب یہ بھی خبر ہے جی محسن نقبی اور عساق ڈار مولانا فضل احمان کے گھر پہنچے آخری وقت تک کوشش ہو رہی ہے ان کو منع لیں منع لیں بھئی نمبر گیم پوری ہے تو کر لیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور عساق ڈار بھی ہیں اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے چیزیں اس وجہ سے بھی ڈیلے ہوئی ہیں کہ مسئلہ یہ بن گیا کہ ایک صاحب ان کو یعنی وومٹنگ شروع ہو گئی جو حکومتی شخصیت ہیں ان کو اچانک سے تو ذرا عمر بھی ان کی زیادہ ہے تو اس کے بعد بھی چیزیں جو ہیں ڈیلے ہوئی ہیں یہ حال ہو گیا ان کو ان کا برا حال ہے اچھا خان صاحب بلکل ٹھیک ہے بریسٹر گوھر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی کہا ہے رنہ سناولہ کچھ ہارے ہارے سے ہیں کہتے ہیں ہم نے مولانا فضل احمان کو منانے کی کوشش کی وہ نہیں مانے تو ہم مان گئے مولانا کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئے کو بھی منا لیں اچھا مولانا نے عمران خان سے ملاقات بھی کروا دی وقت بھی لے لیا اب تحریکین صاحب نے بھی وقت لیا کہ عمران خان سے ملیں گے تھوڑا ڈیلینگ ٹیک ٹیکس ہیں اور اب مولانا ہو سکتا ہے کہ مزید وقت لیں اپنا نون لی کا حال یہ ہے مسلم لیگ کے زہرانے میں 85 ارکان قومی صاحب نے شرکت کی نون لی کے ارکان کی تعداد 110 ہے وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف سمیت چند بھی فاقل وزراء سمیت 25 ارکان نہیں آئے تو اگر چند بھی ان کے کم ہوئے تو ان کی اپنی کلاس لگ جانی ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ مومنٹ میں نے آپ کو بتایا بلوچستان کی حالات اس کے بعد نہیں سملے اور یہ اپنی بیوکوفی سے پھر یہ اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں کہ اسی طرح حالات جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا بلوچستان میں دھرنے شروع ہو چکے ہیں سڑکے بند ہیں احتجاج کا آغاز ہو گیا ہے اور ابھی مزید احتجاج کی خبریں آگے ہیں اور عمران خان نے کہہ دی اندر اور باہر پھر احتجاج ہوگا تو اگر اکیلے بھی کرنا پڑا تب بھی ہوگا اور کر بھی نہیں ترامیم تب بھی ان کی بات نہیں بنے گی اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اخترمنگل نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گے ہمارے دو سینیٹرز اور ان کے بیٹے پانچ دن سے غائب ہیں خاتون سینیٹر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر وزیراعظم کے زورانے میں بلایا گیا کیا یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے فضل مان کی رہشگاہ کے بھار میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایک ماہ سے ملک میں ہنگامی صورتحال ہے خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے ان کی تمام تر توجہ آئین کی ترمیم پر لگی ہوئی ہے کون سی ایسی مصبیت آن پڑی کہ رات و راک ترمیم کرنی پڑ رہی ہے ایسی کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنے سے خود حکومت کو شرم آ رہی ہے شرم کا لفظہ میں استعمال کیا کیسی ترمیموں کے حکومت کو خود شرم آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئین کی ترمیم پبلک ہوتی ہے ہر شہری کو جانے کا پورا حق ہے آئینی دستاویزات کو خفیہ بنا کر چھپایا جا رہا ہے دستاویزات کا خالق کون ہے کیا جمہوریت ہے دنیا میں ایسی جمہوریت کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ ممبران پارلمان کی ماں و بہنوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں یہ دیکھئے یہ میاں نواز شریف کو سنا رہے ہیں یہ بلاول بٹو کو سنا رہے ہیں زرداری صاحب کو سنا رہے ہیں خیر ان کو تو کہاں شرم آ رہی ہے انیس سو تہتر کے آئین میں یہ رغمالی ترمیم کو بھی شامل کر دیا جائے بچوں اور خواتین کی چیخو پکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گئے میں برن ملک تھا مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ ہمارے اساتھ دیا جائے میں نے واضح کیا میں تو بیرزگار ہوں اس دوران ہمارے دو سننٹرز کو دھمکایا گیا اور ان کے کاروبار تباہ کیے گئے میں نے کہا ہم نے مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر مزاکرات نہیں کیے آج مشرف کے جانشین کے ساتھ بھی گن پوائنٹ پر مزاکرات نہیں ہوں گے جن کو کہتے ہیں یہ مشرف کے خلاف ہیں یہ ہے وہ ہے آج مینگل صاحب کہہ رہے ہیں یہ مشرف کے جانشین ہیں انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے دو سننٹرز اور ان کے بیٹے چار پانچ دن سے غائب ہیں خاتون سننٹر کے اہل خانہ کو یہ رمال بنا کر ان کو وزیراعظم کے زہرانے میں بلایا گیا شرمانے چاہیے شہباز شریف صاحب کو کیا یہ ووٹ کی عزت ہے اسی ووٹ کی خاطر آپ ہمیں سڑکوں پر لائے وہ خاتون اجلاس میں بات تک نہ کر سکی جس کا شہر بچہ ان کے قبضے میں ہے اختر مینگلے واضح کیا کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہمارے ممران واپس نہیں آتے ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد سے مشورہ کریں گے ویسے بھی اس ملک میں جمہوریت ہے کہاں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ خاتون سینٹر نصیمہ احسان کو رات کو پانچ سے چھے لوگ لوجس سے لے گئے اب حکومت ان کی ہے یا نہیں اس سوال کا جواب ان سے پوچھیں حکومت کے سوا بھی مجھے باقی لوگوں کا پیغام ملا ہے یہ ہے جناب اختر مینگل صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد چیزیں بلکل اور طرف جا رہی ہیں اور حکومت نے بہت بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اللہ حافظ